وہاں پہ ایک مسجد خائم ہو جائے وہاں پہ مسجد نیرہنے کی ویسے لوگ جو ہے دین سے دور ہو رہے ہیں لوگوں کو جو ہے بے دین ہو رہے ہیں اسی لئے ہم تمام کی یہی کوشش تھی کہ کچھ لوگ جو ہے مرتد ہو گئے تھے اور کچھ لوگ دوسرے مذہب کو اختیار کر لیے اپنے مذہب کو چھوڑ کر تو بہت دکبری کہانی یہ ہو گاؤں کی اور وہاں کے گنے چنے لوگ ہیں جن کے اندر بہت تڑپ ہے کہ مسجد ہمارے گاؤں میں آ جائے اسلام علیکم میں امجد اللہ خان سپوکسمن ایم بیٹی میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں مولانا عبدالجبار صاحب ہیں سوریا پیٹ سے آپ کا تعلق ہے تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ دن پہلے ہم ایک اپیل دالے تھے کھمم جو گاؤں ہیں کھمم ڈسٹرک تیلنگانہ سٹیٹ کا ایک ڈسٹرک ہے کھمم جو ہیدرباد سے تقریباً چار سو کلومیٹر دور ہے کھمم سے تقریباً آٹھ کلومیٹر دور کاچی را جو گھڑم ایک ویلیج ہے جہاں پر پچاس سے ساٹھ مسلم گھر ہے وہاں پر مسجد نہیں ہے پچھلے پندرہ سال سے لوگ جو ہے وہاں پر ایک مسجد خائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی وجوہت کی بنیا پر وہ مسجد وہاں پر خائم نہیں ہو سکری تھی تو وہاں کے کاچی راجو گھڑم کے جو لوگ ہیں ہمارے مولانا عبدالجبار صاحب سے کنٹیک کیے اور اس کے بعد میں وہ میرے پاس لے کر آئے تھے تو کاچی راجو گھڑم میں ایک دو سو ساٹھ اسکواریٹ کا ایک زمین دیکھے اور اس کے لیے آلرڈی جو ہے بات چیت کر کے بیانہ بھی ہو گیا تو جملہ زمین کی خیمت تھی دس لاکھ پچاس ہزار روپے اس کی ویلیو ہے لینڈ ویلیو اور جس میں سے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے وہاں پر جو گاؤں میں لوگ ہیں وہ لوگ جمع کر کے آلرڈی بیانہ کر دیئے دو مہینے کا ٹائم ہے کہ اس کو ٹارگٹ ریچ کرنے کا کئی وجوہ تھے جو سابق میں وہاں پر مسجد خائم نہیں کی گئی چند فرخہ پرست تناسیر کسی کو وہاں پر گاؤں میں زمین بیچنے اور خریدنے نہیں دے رہے تھے اب مخامی وہاں کا سرپنچ خود جو ایک غیر مسلم ہے انہیں انٹریسٹ لے کر وہاں کے مسلمانوں کو مدد کر رہا ہے جس کی وجہ سے اب یہ زمین ہم خریدنے میں کامیاب ہوئے تو جملہ جو زمین ہے وہ دس لاکھ پچاس ہزار کی ہے اور ایک لاکھ پچاس ہزار روپے گاؤں کے لوگ آلرڈی دے دیئے ہیں ہم اپیل کرنے کے بعد میں ابھی تک اس میں جو ہے پانچ لاکھ پچیتر ہزار روپے آگئے تو جملہ جو ہے چھ سات لاکھ تیس ہزار سات لاکھ ایک لاکھ پچاس ہزار اور پانچ لاکھ پچیتر ہزار پیسے جمع ہو گئے سات لاکھ پندرہ ہزار روپے جمع ہو گئے ابھی ہمارے کو مجید جو ہے تین لاکھ پینٹیس ہزار روپے کی ضرورت ہے بلکل ڈیڈ لائن خریب میں ہے دو مہنے کا وقت کمپلیٹ ہو رہا ہے اور گاؤں میں بہت پریشر ہو رہا ہے جو ہمارے کو زمین بیچا ہے اس کو بیانہ کینسل کرو بڑھ کے پیسے دے دھالو بول رہے ہیں تو ہم اپیل دالے تھے سولہ ڈیسمبر دوہزار باویس کے دن اللہ کے فضل سے ایک ہی دن کے اندر شکاگو میں امریکہ میں رہنے والے ایک صاحب خیر دو لاکھ روپے بھیجے تھے پھر میں خود وہاں پر گیا تھا کاچی راج گھڑم میں اکتیس ڈیسمبر دوہزار باویس کو میں گیا تھا تو وہاں پر جانے کے بعد میں میں وہاں سے بیٹھ کر اپیل کرا تھا تو اللہ کے فضل سے پانچ لاکھ پچیتر ہزار روپے آگے اس میں اب ہمارے کو مجید تین لاکھ پچیتری لاکھ تھٹی فائی تھاؤزن روپیس کی ضرورت ہے اور بالکل ٹائم کم ہے یعنی جنوری اینڈنگ میں ہمارے کو ریشٹی کرانا ہے دو مہنے کا جب وقت تھا وہ ڈیسمبر اور جنوری میں ختم ہو رہا ہے خدا نہ خواستہ اگر انہیں اگریمنٹ کینسل کر دیا تو بہت مشکل ہوں گی پھر وہاں پر گوھ میں کوئی زمین دینے کے لیے بھی راضی نہیں ہو رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے یہ کچو راجو گھڑم میں کوئی زمین دینے کے لیے بھی راضی نہیں ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں سے اپیل ہے مولانا بہت پریشان ہے کہ اگر صاحب اگر یہ نہیں ہوا تو جو ہمارا بیانہ ہے وہ بیانہ بھی ڈوب جائیں گا یا نہیں تو ہو سکتا کچھ تھوڑے بہت پیسے دے کر وہ لوگ کینسل کر دیں گے جلد سے جلد کریے کیونکہ کوئی کوئیت سے کوئی لوگ راضی ہے کہ آپ ریجسٹری کرائیے اس کی بانڈری وال اٹھائیے ہم آپ کی مسجد بنا کر دیتے پوری کوئیت کے کوئی لوگ ہے ریڈی ہے جو مولانا سے ٹچ میں ہے وہ تو جلد سے جلد ہمارے کوئی اس کا ریجسٹری کرانا اور آپ کے اس کی بانڈری وال اٹھا کر فی الوقت تو ٹین شٹ ڈال کے رمضان سے پہلے ہمارا ارادہ ہے کہ وہاں پر ترابی کی نماز چالو کر دینا اور بعد میں جب وہ کوئیت والے آئیں گے اس کا پورا ڈیمنشنز لے کے وہ لوگ ریڈی ہے پورا کام کرنے کے لیے تو برحال اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم جو کام لیے ہیں یہ مسجد کی زمین خریدنے کا اللہ تعالی جلد سے جلد پورا کرایا اور جو بھی صاحبِ قیر ابھی تک اس کے اندر ہماری مدد کیے یقیناً وہ اپنا گھر بنا رہے ہیں جنت میں تو اللہ کا گھر یہاں پر آباد کرنا ہر کسی کو موقع نہیں ملے تو یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آگے بھی بات بڑھے اور تین لاکھ پینٹیس ہزار رفے اگر کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی دے دے سکتا علاقے ہمارے کوئی یہ امید ہے میں ہمارے مولانا عبدالجبر صاحب سے گزاریش کروں گا کہ وہ آپ سے مولانا عبداللہ خان صاحب کے پاس آئے الحمدللہ یہاں سے ہمارا کام شروع ہوا اب وہ گاؤں میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بہت تنگ کر رہے ہیں بہت پریشر ہے کہ یا تو جو زمین بیچا اس کے اوپر روزانہ ایک پریشر دال رہے ہیں کہ زمین کیانسل کر دو پیسے واپس کر دو وہ لوگوں کے زمین مت بیچو مسجد کے لیے مسجد خائم نہ ہو تو ہمارا یہ جو ہے ارادہ ہے کہ ہم جل سے جل وہاں پہ مسجد کے لیے وہ جو زمین ہے وہ ریشٹیشن کرا لیں اور سراتی جو ہے تعمیری کام اور نمازیں شروع کر دیں تاکہ وہاں پہ ایک مسجد خائم ہو جائے وہاں پہ مسجد نیرہنے کی ویسے لوگ جو ہے دین سے دور ہو رہے ہیں لوگوں کو جو ہے بے دین ہو رہے ہیں اسی لیے ہم تمام کی یہی کوشش تھی کہ کچھ لوگ جو ہے مرتد ہو گئے تھے اور کچھ لوگ دوسرے مذہب کو اختیار کر لیے اپنے مذہب کو چھوڑ کر تو بہت دکبری کہانی یہ ہو گاؤں کی اور وہاں کے گنے چنے لوگ ہیں جن کے اندر بہت تڑپ ہے کہ مسجد ہمارے گاؤں میں آ جائیں جب صاحب ہمارے پاس آئے تھے تو اس وقت پورے گاؤں کے خواتین آئے تھے کہ آپ کچھ بھی کرو ہمارے گاؤں میں مسجد لے کے آول کے ریکویسٹ کر رہے تھے آجیزی کر رہے تھے خواتین بھی آگئے تھے تو ایک جذبہ ہے تو آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ ہمیں تین لگ پہ انتیس ہزار کیا اور ضرورت ہے مزید اس وقت اگر وہ آ جائے گی تو زمین ریشٹیشن ہوگی فوری نماز کا جو ہے انشاءاللہ وہاں پہ احتمام کیا جائے گا مسجد کی تعمیر بھی شروع ہوگی اور نماز کا بھی احتمام وہاں پہ کیا جائے گا آپ تمام جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن تک یہ ویڈیو اہل خیر احباب تک جا رہا ہے ان تمام سے میری گزارش ہے کہ وہ گوگل پہ کا جو نمبر ہے کیونکہ وہاں پر گاؤں میں ایک جان جان صاحب شیخ جان شیخ جان صاحب کا ہم نمبر آکاؤنڈ نمبر اور گوگل پہ نمبر دیئے تھے تو میں دوبارہ اس گوگل پہ کو میں نمبر کو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے نائن سیون زیرو فور سیون سیون تری سکس سکس تری ان کا نمبر ہے ان کا گوگل پہ اور ان کا آکاؤنڈ نمبر میں آپ تک پہنچاؤں گا تاکہ آپ لوگ جو ہے اس کے اندر تاؤن کر سکے گاؤں کے حالات بہت خراب ہے بھی مولانا بہت بند الفاظ میں بولے میں بھی بہت بند الفاظ میں بات کر رہا ہوں کہ تقریباً پچاس ساٹھ گھر میں جو ہے پانچ گھر جو ہے وہاں قادیہ نہیں ہو گئے اور ایک پانچ گھر کو جو ہے کرسچن بنا جیا گیا وہاں پر تو یعنی دین کی اتنی دوری ہے وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر نماز پڑھنا تو آٹھ کلومیٹر دس کلومیٹر جا کے گوہ میں ٹاؤن میں آکے وہ لوگ نماز پڑھنا پڑتا ہے جمعہ کی نماز تو وہاں پر کچھ نوجوان ہیں جو مولانا سے ٹچ میں ہیں میرے سے ٹچ میں ہیں ان کا ارادہ ہے کہ جل سے جل تو بہرحال تین لاکھ اللہ تعالیٰ جب اتنا بڑا کام کرا دیا ہو گیا تین لاکھ پانچیس ہزار روپے ہے جس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ تیس ہزار روپے ریشتی کے ہے تین لاکھ روپے مزید کے لئے لگیں گے تو جو بھی صاحب خیر اس میں تاؤن کرنا چاہتے ہیں جل سے جل تاؤن کرے تاکہ ہماری ڈیڈ لائن جو ہے یہ جنوری کی ڈیڈ لائن سے پہلے ہم مکمل کر سکے شکریہ یار زندہ صحبت باقی